پٹائی بڑی ہوئی ہے آپ دانش کی موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آج کال تو ایسے بچھائے ہوئے ہیں چوڑیاں مووی لگے گی خواتین آپ کو پٹائی اموشنل ہو جاتی ہیں تو مجھے فور بائ فور جیپس پسن رہا ہے ڈیڈی آپ بھا دوسرے دن چلے جاتے ہیں السلام علیکم آپ کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال کیانی اور آج ہمارے ساتھ ہمارے میں امان موجود ہیں سہویل تنویر کیونکہ پاکستان کے نامور کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام کئی میدانوں پر روشن کیا لیکن آج ہم ان سے کرکٹ سے ہٹ کر بہت ساری باتیں کریں گے مزے مزے کی تو سہیل بھائی سب سے پہلے آپ کے بچپن کے حوالے سے بات کر لی جائے تو بتائیے گا کہ بچپن میں کوئی ایسی شرارت جس پر آپ کو سب سے زیادہ مار پڑی ہو میں شرارتی بلکل بھی نہیں تھا بچپن میرے خیال میں چھ سات سال کی عمر سے آپ کو بچپن کی یادیں پانچ سال کی دنگ کی ہوتی ہیں تو مجھے کرکٹ ہی نظر آتی ہے مجھے ایسی کوئی ایسی اپنی شرارت نظر نہیں ہے بلکہ جو شرارتی بچے ہوتے تھے میں ان کو منع کرتا ہوتا تھا اکثر میرے دوست مطلب وہ پڑو سوالوں کی وہ نارمل ہوتا ہے بیل بجا کے بھاگ جانا کئی دفعہ بیل کے اوپر انہوں نے ٹیپ لگا دی ٹیپ لگا کے بھاگ گئے تو میں اکثر منع کرتا ہوتا تھا خود انوال نہیں ہوتا تھا بچوں کو جو میرے ساتھی ہوتے ان کو شرارتوں سے منع کرتا ہوتا تھا مجھے ایسی کوئی واقعہ یاد نہیں کہ جس پہ مجھے پٹائی ہوئی ہو شرارت کرنے پہ ہاں ایک دو پٹائی بڑی ہوئی ہے لیکن وہ کرکٹ کھیلنے پہ بینہ بتائے گھر سے چلا جاتا تھا کھلنے کے لیے ایک دفعہ میرے خال میں ساتمی آٹھمی کلاس میں تھا میں ہمارے ملے کے کچھ لڑکے جو بڑے تھے میچ کھلنے آٹ اپ سٹی جا رہے تھے میں ان کے ساتھ چلا گیا میں نے کہا تھا دن دن میں واپس آ جائیں گے لیکن وہاں پہ مغرب ہو گئی آتی آتے دیر ہو گئی گھر والے پیچھے پریشان تھے تو وہ صحیح کلاس ہوئی تھی میری کٹائی لگی تھی تو جو مار کھائی کرکٹ کے اوپر کھائی ہے کرکٹ سے ہٹ کر کوئی مار نہیں کھائی سوہل صاحب بتائیے گا کہ آپ کا پاکستان میں فیوریٹ اداکار اور اداکارہ کونسی ہیں یہ اپنے مشکل سوال کر دی ہے کیونکہ میں اتنا شو بیز ریلیٹر چیزیں موویز اور ڈراماز اتنے زیادہ دیکھتا نہیں ٹائم کم ملتا ہے دوسرا میری انوالمنٹ بھی نہیں ہے مجھے وہ شوق بھی نہیں ہے موویز کا جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ابھی آپ کے ڈرامو کی بات کریں تو ہمائیوں سہیز آج کل تو ایسے بھی چھائے ہوئے ہیں وہ اور فلموں میں مائرہ ہیں ان کا مطلب نام ہے آپ کی وہ تاپ کی ہیروئن وہی ہیں لیکن ایسا اچھ وہ میرے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں اچھا فیوریٹس کوئی بھی بہت ہو جو بھی اچھے دیکھیں ای بلیو کہ جو اچھا پر فارم کرتا ہے دیکھیں لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی کام یہ بھی ایک آرٹسٹ لوگ ہیں جو اچھا ڈیلیور کرتا ہے اچھی پر فارمس دیتا ہے ان کیمرا لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں تو ابھی جیسے وہ میں نے کہا کہ ہمائیوں نے بڑا اچھا ڈراما انہوں نے کیا تو آپ پاکستان میں کونسی مووی پاکستانی مووی جو آپ کی فیوریٹ مووی آئی تک جو آپ نے اگر پاکستان کی کوئی مووی دیکھی ہو اور اس میں آپ کی فیوریٹ مووی کونسی ہیں یہ میں نے کہا کہ میں موویز بالکل بھی نہیں دیکھتا پاکستانی مووی جو مجھے یاد ہے بچپن میں سکول بنگ کر کے بلکہ سکول بنگ نہیں کیا تھا ہمارا ایک میچ تھا ہم میچ کھیلنے کے چھوٹے بچپن کی بات باتیں تو میچ کھیلنے کے وہاں پہ دوسری ٹیم میچ کھیلنے نہیں آئی تو ہمارا وہ میچ ویکنڈ تھا فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی اس ٹائم تو میچ ہمارا تو ہوا نہیں تو ہم سب نے پلان کیا چلو جی مووی دیکھنے چلتے ہیں تو وہ پھر ہم وہاں پہ پہ پنڈی میں ایک سینما ہوتا تھا وہاں پہ مووی دیکھنے گئے تھے چوڑیاں مووی لگی تھی اس ٹائم مجھے آج تک نام بھی یاد ہے اور وہ مووی بھی یاد ہے باقی ایسے کوئی موویز برا میں نہیں دیکھتا تو کئی اس مووی کی وجہ سے بھی تمہارا نہیں پڑی تھی گھر پہ نہیں نہیں کیونکہ ہم بتا کے گئے ہوئے تھے کہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہوا ویسے بھی ہم ٹائم لی واپس آگئے تھے گھر پہ تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوا اچھا آج کل ایک ڈراما جونس ہے اس نے بڑی شورت حاصل کی ہے میرے پاس تم ہو اس میں ہمایوں سعید اور ادنان صدیقی نے بہت اچھی طریقے سے درامے میں کردار ادا کیا ہے تو آپ نے بھی وہ ڈراما دیکھا ہوگا تو دانش کی موت پر پورا پاکستان ہی رو رہا ہے تو سوشل میڈیا پر بھی کافی ٹرولنگ کی گئی اس حوالے سے تو آپ دانش کی موت کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میں بڑا ریلیسٹک بندہ ہوں وہ ایک ڈراما تھا تو ڈرامے کی حد تک اس کو رہنا چاہئے نو ڈاؤٹ کہ انہ نے بڑا بڑا ایک اٹریکٹیو ڈراما تھا بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا ڈراما بنا جس پہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان نے ہی وہ جیسے پہلے ہوتا تھا مجھے دھوان ڈراما اپنے بچپن میں یاد ہے دھوان ڈراما تھا کہ ہر بندہ سب کام کاج چھوڑ کے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھا میں نے کہ پورا ملک اس ڈرامے کے بارے میں باتیں کر رہا تھا یہ ایک کامیابی ہے جتنے بھی آٹسٹ ہیں ڈرامے کے وہ چاہے عددان صدیقی ہوں ہمائیوں سعید ہوں یا باقی جتنے بھی سب کے لئے ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس طرح پوری پبلک کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کر لیا تھا باقی آہ ای بلیو کہ ان ڈراموز میں ان کو ڈرامے کی حد تک ہی رہنا چاہیے آپ کو جو مورل وہ ایک سبت دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ضرور لینا چاہیے عوام کو بھی لینا چاہیے بٹ ریالیٹی میں رونا جو دنیا میں ریل آپ کے دائیں بائیں غم ہیں جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھوں کے اوپر پاکستان میں اس ڈرامے کے آخری اپیسوڈ کو دیکھ کر خواتین نے بہت رونا دونا کیا ہے اینڈنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈرامے کی خواتین آپ کو پتہ ایموشنل ہو جاتی ہیں رہی بات آپ نے کردار کی بات کی تو دیکھیں میں نے بڑا کلیرلی بول دیا کہ وہ ایک ڈراما تھا جس نے ڈراما لکھا اس نے اس کی ڈومین تھی جو بھی انڈ کرنا تھا اس نے کر دیا میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ڈرامے سے لوگوں نے میسیج کیا لیا سوہیل صاحب بتائیے گا کہ آپ کو گاڑیوں میں سب سے اچھی گاڑی کون سی لگتی ہے اور آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے گاڑی کی بات بتاؤں گاڑی مجھے جیپ پسند ہیں فور بائ فور میں ہمیشہ وہی چلاتا ہوں کیونکہ میری ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے تو اس میں کار میں نیچے بینڈ ہوکے بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے تو مجھے فور بائ فور جیپ پسند ہیں اور کلر وائٹ مجھے اوپل وائٹ کلر پسند ہے کرکٹ کی وجہ سے یا دیگر مصرفیات کی وجہ سے بابی اور بچوں نے شکوا تو نہیں کیا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے میں روٹین کی بات ہے ہاتھ دوسرے دن یہ شکوا سننے کو ملتا ہے بچوں سے بچے دو ہے اب بچ چھوٹے ہیں وہ یہ شکوا لیکن جو میرا بڑا بیٹا ہے پانچ سال کا اس کو یہ شکوا کرنا آگیا ہے کہ ڈیڈی آپ ہاتھ دوسرے دن چلے جاتے ہیں واقعی بیگم کے ساتھ تو یہ لگا ہی رہتا ہے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے لوگ یہ چیز نہیں کرتے ان کو نظر آتا ہے کہ پیسے کے پاس اتنا پیسہ اتنا فیم ہے اتنی ساری لگجری لائف ان کی بات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنا ہارڈ رک بھی ہے اور اس کے بعد پھر سیکریفائس کتنی ہیں ہم ہم فیملی ٹائم ہمارا نہیں ہوتا فیملی کے ساتھ ٹائم ہم بچوں کی بہت ساری چیزیں ان کا بچپن مس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا بات میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ریالائز کریں کہ اس لائف میں بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی باقی عام انسان کے پاس شاید ہوں مطلب ایک عام بندہ جو صبح نائن ٹو فائی جاب کرتا ہے وہ صبح جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہم مہینوں کے لیے ملک سے باہر ہوتے ہیں اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ مش کرتے ہیں سہرو تفریقہ بھی شوق رکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی گھومنے پھرنے کے لیے موسٹ فیوریٹ جیگہ کونسی ہے میں بڑا نیچر کو پرسند کرنے والا بندہ ہوں مجھے نیچر بڑی پرسند ہے اس کے لیے پاکستان کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی جگہیں بے شمار ہیں اگر آپ نوردرن ایریاج کی طرف جائیں تو آپ کو دنیا میں ایسی جگہیں نظر نہیں آئیں گے جیتنی کچھوٹی ہمارے پاس ہے وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہیں وہاں پہ فیسیلیٹیز اس طرح کی نہیں ہیں بٹھ خوبصورتی کے حساب سے ہمارا ملک جو ہے وہ نیچر بیوٹی میں کسی سے بھی کم نہیں ہے مجھے میں گو کے گیا نہیں اتنا مجھے بڑا شوق ہے بٹھ وہاں پہ جانے کا ٹائم سمر ہوتا ہے بیس ٹائم اور سمر میں ہم کہیں نہ کہیں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے تو میں گلگیت ویرا ادھر جانے کا چترال اور سکردو اور ادھر جانے کا بڑا مجھ شوق ہے بٹھ میں کبھی جا نہیں سکا جی سیلس نویر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے جی اب میں آپ کا مذبان آپ کا ٹی وی سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے کرکٹرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے شکریہ